بچوں کو جو گھٹی دی جاتی ہے تو یہ گھٹی دینا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ گھٹی دینا عربی میں اس کو تحنیق کہتے ہیں حتی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں بچے لائے جاتے تھے آپ ان کے لیے برکت کی دعا کرتے اور تحنیق فرماتے تحنیق کوئی گھٹی دینا گھٹی دینا اس کو کہتے ہیں کہ چھوہارا ہے کوئی میٹھی چیز چبا کر اس کی مٹھاز بچے کے موں میں ڈالی جائے اس کے تعلو میں مل دی جائے اس کو تحنیق کہا جاتا ہے گھٹی دینا کہا جاتا ہے اور یہ حدیث پاک میں ثابت ہے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ آپ علیہ السلام اس طرح بچوں کے لیے برکت کی دعا بھی کرتے تھے اور تحنیق بھی فرماتے تھے تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ جب بھی بچے کی ولادت ہو تو بچے کے کان میں آزان سدھے کان میں آزان الٹے کان میں اقامت کہہ کر پھر اس کے بعد کسی بزرگ کے پاس یا نیک شخص کے پاس لے جایا جائے اور ان سے گھٹی دلائی جائے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے اس کے موں میں بچے کے موں میں کسی نیک شخص کا جو ہے وہ لواب جائے گا وہ اٹھاز جائے گی تو اس سے اس کو برکت حاصل ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ یہ میٹھی چیز کھلانا یہ اچھے اخلاق کی فعل ہے یعنی اس سے مراد اچھی فعل یہ لی جاتی ہے کہ اس سے بچے کے اخلاق جو ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں تو یہ گھٹی دینا یہ حدیث سے ثابت ہے البتہ ہمارے ہاں کئی طریقہ آگیا ہے کہ ویسی میٹھی چیز جو ہے بچے کے موں میں ڈال دی جاتی ہے یوں ہی تو پہ شہر ڈال دیا جاتا ہے لیکن جو درست طریقہ جو حدیث سے ثابت ہے وہ یہی ہے کہ گھٹی دینے والا پہلے وہ چیز خود چبائے اور اس کی بھی جو مٹھاس ہے وہ چیز اس بچے کے تعلو میں لگا دی جائے